ہماری زندگی میں یہ سب سے بڑا علمیاں ہے کہ ہم اپنے مفادات کا تحفظ کرنے میں ناکام رہتے ہیں اس کی وجہ ہماری سادگی ہے یا گہری سوچ بچار کا نہ ہو نہ ہے اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو پہچان نہیں پاتے ہم ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں جس وجہ سے وہ اپنے مطلب کا کام ہم سے نکلوا لیتے ہیں اور ہم دیکھتے رہتے ہیں اس معاملے میں لوگوں کی پہچان کا ہونا بھی نہائیت ضروری ہے اگرچہ ہم یہ خیال ذہن میں رکھ کر لوگوں کے ساتھ تعلق بناتے ہیں کہ وہ اچھے ہی ہیں جبکہ عام طور پر حقیقت اس کے بارکس ہی ہوتی ہے جس وجہ سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ کون کون سے طریقے ہیں جن کو اختیار کر کے ہم نہ صرف نقصان سے بچ سکتے ہیں بلکہ اپنے مفادات کا زیادہ سے زیادہ تحفظ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر میں مختلف طریقے دے رہا ہوں ان طریقوں پر عمل کر کے ہم اپنے مفادات کا تحفظ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت سے نقصانات سے بچا سکتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی کام کے آغاز سے پہلے اپنا ذہن ساف کر لیں کہ کس کام میں آپ کا کیا فائدہ ہے اور کس میں کیا نقصان ہیں ہم اکثر ہی نفع اور نقصان کا فیصلہ نہیں کرتے سوچ بچار نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ ہم پہچان نہیں پاتے کہ کس کام میں ہمارا فائدہ ہے اور کس کام کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچے گا جس وجہ سے نقصان ہونے پر ہم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور روتے ہیں اصول نمبر دو جو بھی کام شروع کرے اچھی طرح سے حساب کر لیں کلکولیٹ کر لیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کو کیا فائدہ ملے گا ایسے میں تھوڑی سی ذہن پر بوجھ دینے سے تھوڑی سی سوچ بچار کرنے سے کوئی بھی حکومت آپ سے ٹیکس نہیں لے گی سوچ بچار کرنے سے آپ کو ہی فائدہ ہوگا کلکولیشن سے آپ کو ہی فائدہ ہوگا پھر تیسرا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی نقصان آپ کا ہو جاتا ہے تو پریشانی کی بجائے زیادہ سوچ بچار اس بات پہ کریں کیا خیر آپ سے غلطی کیا ہوئی ہے اگر اب بھی آپ اپنی غلطی کو صحیح کر لیں تو آپ مزید نقصان سے بچ جائیں گے اگر نقصان ہو چکا تو اس سے سبق ضرور سیکھیں ایک بہت بڑی کمپنی کہ ایک مینجر نے اپنی کمپنی کا میلینز آف ڈالر کا نقصان کر دیا یہ کمپنی جنرل الیکٹرکس تھی تو نقصان پر اس نے کمپنی سے ریزائن کرنا چاہا تو کمپنی کے چیئر میں نے کہا کہ نہیں ابھی تو میں نے تمہارے تجربے پر اتنے میلینز آف ڈالرز آیا کیے ہیں تو میں یہ کیسے نقصان برداشت کر لوں اب تم نے جو سیکھا ہے اس سے ضرور تم کمپنی کو فائدہ پہنچا ہوگے اور ایسا ہی ہوا لہٰذا کامیاب لوگ اپنے تجربات سے سیکھتے ہیں اور ناکام لوگ اپنے ذہن پر زور دینا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں اور یوں وہ زندگی بر نقصان اٹھاتے رہتے ہیں اور ناکام ہوتے رہتے ہیں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے چوتھا اصول یہ ہے کہ ہم مردم شناس بنیں مردم شناسی کی خاصیت خود میں پیدا کریں کون سا انسان آپ کے لیے صحیح ہے کون غلط ہے ابھی فیصلہ کریں یہ کوئی اکل مندی نہیں کہ آپ لوگوں سے بار بار دھوکہ کھائیں دھوکہ کھانے کی عادت سے نجات حاصل کریں لوگوں کی ایک کثیر تداد دھوکہ کھانے کی عادت میں مبتلا ہے ہمیں اس عادت سے جان چھڑانا ہوگی پھر پانچوہ اصول یہ ہے کہ ظاہر اور حقیقت یعنی ریالٹی اور اپیرنس میں فرق کرنا سکھیں لوگوں کی چکنی چوپڑی باتوں میں نہ آئیں حقائق کو ہمیشہ تلاش کرنے کی کوشش کریں یاد رکھیں جو نظر آتا ہے وہ اکثر حقیقت سے دور ہوتا ہے اکبال نے کیا خوب کہا ہے اے اہل نظر ذوکہ نظر خوب ہے لیکن جو شیع کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا لہٰذا جو پہمف راست کے مالک لوگ ہوتے ہیں انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں لیڈرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ حقیقت پر نظر رکھتے ہیں لہٰذا اچھی طرح سے تحقیق کریں اسی صورت میں آپ اپنے مفادات کا تحفظ کر سکتے ہیں پھر اگلا اصول یہ ہے کہ کبھی بھی جذباتی حالت یعنی خوشی غمی اور گسے کی حالت میں کبھی بھی کوئی فیصلہ نہ کریں ایسے میں آپ کو چاہیے کہ فیصلہ کرنے سے پرہیز کریں یعنی کوئی بھی جذباتی کنڈیشن ہے اس میں کبھی بھی فیصلہ نہ کریں ہم لوگ اکثر فیصلے یا تو خوشی میں کرتے ہیں یا غم کی حالت میں کرتے ہیں یا گسے میں کرتے ہیں گسے میں کیے گئے فیصلوں پہ اکثر ہمیں ندامت ہوتی ہے ہمارے مفادات کے خلاف اکثر فیصلے ہم ایسے ہی جذباتی لمحات میں کرتے ہیں تو دوستو یہ ہیں وہ اصول جن پر عمل کر کے آپ خود کو بھی نقصان سے بچا سکتے ہیں بلکہ اپنے مفادات کا تحفظ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں مزید اصول ہیں جن سے آپ اپنے مفادات کا تحفظ کر سکتے ہیں تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کومنٹس کر سکتے ہیں کومنٹس کر سکتے ہیں